ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے دل کی گہرائیوں سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو ہم جس چیز کو پانے کا چوئیس کرتے ہیں اسے یقیناً پا سکتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ وہ چیز کتنی بڑی ہے دوستو یہ بتائی مجھے کہ آپ کس طرح کے مقام میں رہنا چاہتے ہیں کیا آپ کروڑ پتی بننا چاہتے ہیں آپ کس طرح کا بزنس بنانا چاہتے ہیں آپ کس طرح کا جاب چاہتے ہیں کیا آپ زیادہ کامیابی چاہتے ہیں اہم سوال یہ ہے کہ آپ سچ مچ کیا چاہتے ہیں آپ شاید یہ سوچ کر حیران ہو رہے ہوں گے کہ آخر یہ رہش سے کیا ہے میرے حساب سے اس کا کیا مطلب ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں ہم سبھی ایک ہی اسیمت شکتی سے کام کرتے ہیں ایک جیسے نیم ہمارا مارک دشن کرتے ہیں برمہان کے نیسرگرک نیم اتنے سٹیک ہیں کہ ہمیں سپیششپ بنانے میں ذرا بھی مشکل نہیں آتی ہے ہم لوگوں کو چاند پہ بھیج سکتے ہیں اور ہم یان کے اترنے کے پل کو سٹیکتہ سے نیانترت کر سکتے ہیں آپ جہاں بھی رہتے ہو ہم سبھی ایک ہی شکتی ایک ہی نیم سے کام کر رہے ہیں اس کا نام ہے آکرشن رہسی آکرشن کا نیم ہے دوستو آکرشن کا نیم کیا ہے آپ کے جیون میں جو بھی چیزیں آ رہی ہیں انہیں آپ اپنے جیون میں آکرشت کر رہے ہیں اور وہ ان تصویروں دوارہ آپ کی اور آکرشت ہو رہی ہیں جو آپ کے مستشک میں ہیں یعنی جو آپ سوچ رہے ہیں آپ کے مستشک میں جو بھی چل رہا ہے اسے آپ اپنی اور آکرشت کر رہے ہیں آپ کا ہر وچار ایک واسطوک وستو ہے ایک شکتی ہے دنیا کے مہانتم شکشکوں نے انتارشکوں نے ہمیں بتایا ہے کہ آکرشن کا نیم دنیا کا سب سے شکتی شالی نیم ہے ویلیم شیکسپیر روبرٹ براؤننگ اور ویلیم بلیک نے اسے اپنی قویتہ اپنی کہانیوں میں اپنے ناٹکوں میں سکھایا ہے بیتھوون جیسے سنگیتکاروں نے اسے اپنے سنگیت میں ویقت کیا ہے لیوناردودہ ونچی جیسے پینٹر نے مہان پینٹر نے اسے اپنے پینٹنکز میں اکیرا ہے ساکریٹس پلیٹو ریلف والڈو ایمرسن پائیتھوگورس سر فرانسس بیکن سر آئیزیک نیوٹن اور وکٹر ہیوگو نے اسے اپنی لیخنی اور درشن میں ویقت کیا ہے اسی کارن ان کے نام امر ہے اور ان کی مہانتہ صدیوں بعد بھی قائم ہے دوستو آپ کے جیون میں جو بھی چیزیں آ رہی ہیں انہیں آپ اپنے جیون میں آکرشت کر رہے ہیں آپ کا ہر ویچار ایک واسطہ ویقوستو ہے ایک شکتی ہے دوستو آپ کے جیون میں جو بھی چیزیں آ رہی ہیں انہیں آپ اپنے جیون میں آکرشت کر رہے ہیں یہی ہے آکرشن کا نیم یہ رہسی بیبیلون اور ایجپ کی پراشین سب بھیتاؤں کی لیخنی اور کہانیوں میں ویقت ہوا ہے یہ نیم یوگوں یوگوں سے کئی روپوں میں ایکسپریس ہوتا جا رہا ہے اور اسے صدیوں پرانے پراشین گرنتوں میں بھی پڑھا جا سکتا ہے اسے تین ہزار سال بی سی میں پتھر پہ اکرا گیا تھا حالانکہ کچھ لوگ اس رہسے کے گیان کو حاصل کرنا چاہتے تھے اور انہوں نے اسے سچمچ حاصل بھی کر لیا لیکن یہ ہمیشہ موجود تھا اور کوئی بھی اسے خوج سکتا تھا نیم سمیہ کے ساتھ ہی شروع ہو گیا تھا اس کا استطوہ ہمیشہ تھا اور ہمیشہ رہے گا جسے میں نے کہا یہ نیم سمیہ کے ساتھ ہی شروع ہو گیا تھا یہی نیم برمہان کی سموچی ویوستہ آپ کے جیون کے ہر پل اور آپ کے جیون کے ہر انوبھوں کو دائے کرتا ہے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ آپ کون ہیں یا آپ کہاں ہیں آکرشن کا نیم The Law of Attraction آپ کے سموکچے جیون کے انوبھوں کو آکار دے رہا ہے یہ سروشکتیمان نیم آپ کے ویچاروں کے مادھیم سے ایسا کرتا ہے آپ اپنے ویچاروں سے آکرشن کے اس نیم کو ایکٹیو کرتے ہیں یہ سب سے مہان اور سب سے اچھوک نیم ہے جس پہ سروشن کا سارا تنتر ڈپین کرتا ہے The Law of Attraction آکرشن کا نیم الٹی ہو گئی سب تدبیریں اور وہی رہس یا وہی راز میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس رہسے کے پریوک سے لوگوں نے اپنے جیون میں دولت کو آکرشن کیا ہے چاہے انہوں نے یہ سوچ سمجھ کر کیا ہو یا انچانے میں وہ پرچورتہ، ابنڈنس اور دولت کے ویچار سوچتے ہیں وہ اپنے دماغ میں کسی ویرودھی ویچار کی جڑے نہیں جمانے دیتے ہیں ان کے سب سے مضبوط ویچار دولت کے بارے میں ہوتے ہیں وہ صرف دولت کے بارے میں سوچتے ہیں اور ان کے دماغ میں اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہوتی ہے چاہے انہیں اس بات کا احساس ہو یا نہ ہو دولت سمندھی پربل ویچاروں کے کارن ہی دولت ان کی اور آکرشد ہوتی ہے یہ سکریہ آکرشن کا نیم ہے The Law of Attraction رہس اور سکریہ آکرشن کے نیم کو بتانے کا ایک آدرش ادھارن یہ ہے آپ ایسے لوگوں کو جانتے ہوں گے جنہوں نے بہت ساری دولت حاصل کر کے گما دی لیکن کچھ سمیہ بعد ہی دوبارہ حاصل کر لی ایسے کیوں ہوا؟ انہیں معلوم ہو یا نہ ہو لیکن ہوا یہ تھا کہ چونکہ پہلے وہ دولت کے بارے میں پربلتہ سے سوچتے تھے اس لیے وہ اسے حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے پھر انہوں نے دولت گوانے کے دراؤنے ویچاروں کو اپنے دماغ میں آنے دیا جب تک کی وہ پربل نہیں بن گئے دولت پانے کے ویچاروں کا پلڑا ہلکا ہو گیا اور دولت گوانے کی ویچاروں کا پلڑا بھاری ہو گیا اسی وجہ سے انہوں نے دولت گما دی بہرحال دولت جانے کے بعد اس کے جانے کا ڈر غائب ہو گیا اور انہوں نے دولت کے پربل ویچاروں سے ترازو کے سکارات مک پلڑے کو دوبارہ بھاری کر دیا اور دولت لوٹ آئے نہ اب مسکرانے کو جی چاہتا ہے نہ آنسو بہانے کو جی چاہتا ہے ستا دے نہیں وہ تو ان کی طرف سے خود اپنے ستانے کو جی چاہتا ہے دوستو آکرشن کا نیم دی لاؤ آف اٹریکشن آپ کے ویچاروں پہ پرتکریا کرتا ہے چاہے وہ جیسے بھی ہوں سمان چیزیں سمان چیزوں کو آکرشت کرتی ہیں آکرشن کے نیم پہ عمل کرنے کا ہمارا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم خود کو چمبک مانتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ دوسرا چمبک ہماری طرف آکرشت ہوگا آپ برمہان کے سب سے شکتی شالی چمبک ہیں میکنٹ ہیں آپ میں ایسی میکنٹک انرجی چمبکی شکتی ہے جو دنیا کی کسی بھی چیز سے زیادہ شکتی شالی ہے اور یہ ابوج چمبکی شکتی میکنٹک انرجی آپ کے ویچاروں سے کمیونکیٹ ہوتی ہے دوستو دھیان میں رہے کہ سمان چیزیں سمان چیزوں کو آکرشت کرتی ہیں لائک اٹریکس لائک کوئی مسلحت روک دیتی ہے ورنہ پلر دین زمانے کو جی چاہتا ہے تجھے بھول جانا تو ہے غیر ممکن مگر بھول جانے کو جی چاہتا ہے دوستو بنیادی روپ سے آکرشن کا نیم دی لاؤ آف اٹریکشن یہ کہتا ہے کہ سمان چیزیں سمان چیزوں کو آکرشت کرتی ہیں لائک اٹریکس لائک یعنی ہم دراصل ویچار کے ایک ہی لیول پر بات کر رہے ہیں آکرشن کا نیم کہتا ہے کہ سمان چیزیں سمان چیزوں کو آکرشت کرتی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کوئی ویچار سوچتے ہیں تو آپ اسی جیسے باقی ویچاروں کو بھی اور ویچاروں کو بھی اپنی اور آکرشت کر رہے ہیں آپ نے اپنے جیون میں آکرشن کے نیم کے سندر میں یہ انبھاگ ضرور کیا ہویا آپ کبھی کسی ایسی چیز کے بارے میں سوچنے لگے ہوں جس سے آپ خوش نہیں تھے آپ نے اس کے بارے میں جتنا زیادہ سوچا وہ اتنی ہی زیادہ بری لگنے لگی ایسا اس لیے ہوا کیونکہ جب آپ لگاتار ایک ہی ویچار سوچتے ہیں تو آکرشن کا نیم فوراں اسی جیسے دوسرے ویچار آپ کی اور لانے لگتا ہے چند منٹوں میں ہی آپ کے دماغ میں اتنے سارے دکھت ویچار بھر جائیں گے کہ حالت پہلے سے زیادہ بری دکھنے لگے گی آپ اس بارے میں جتنا زیادہ سوچیں گے اتنے ہی زیادہ پریشان ہوں گے ہو سکتا ہے آپ کو سمان ویچاروں کو آکرشت کرنے کا یہ انوبہ کبھی کبھار ہوا ہو ہو سکتا ہے کوئی گانا سننے کے بعد آپ اسے اپنی دماغ سے باہر نہیں نکال پائے ہو وہ گانا آپ کے دماغ میں بار بار بچتا رہا ہوگا ہو سکتا ہے آپ کو معلوم بھی نہ ہو لیکن وہ گانا سنتے سمیں آپ نے اس پر اپنا پورا دھیان کھندر کر لیا تھا ایسا کر کے آپ اس گانے کی ویچار جیسے انے ویچاروں کو بلکل سشکت روپ سے آکرشت کرے تھے اس لیے آکرشن کا نیم ایکٹیو ہو گیا اور اس نے اس گانے کے ویچار سے ملتے جلتے ویچاروں کو آپ کی اور آکرشت کر لیا مثلا اگر آپ ایک گانا سن رہے ہیں پیار ہوا اقرار ہوا ہے پیار سے دل کیوں ڈرتا ہے دل تو آپ کے دماغ میں اسی وقت پیار کے رومینس کے خیال آئیں گے آپ ذرا اپنے ایکسپیئنس کو یاد کریے تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ سب آکرشن کا نیم ہے بہت دیر تک چھپ کے تیری نظر سے تجھے دیکھ پانے کو جی چاہتا ہے تیری آنکھ کو بھی جو بے خواب کرتے وہ فتنہ چگانے کو جی چاہتا ہے میں ہوں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی اور ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے دل کی گہرائیوں سے دوستو انسان کے روپ میں ہمارا کام اپنے دماغ میں ایسے ویچار رکھنا ہے جنہیں ہم چاہتے ہیں ہمیں اس بارے میں بلکل سپشٹ ہونا چاہیے کہ ہم کیا چاہتے ہیں ایسا کر کے ہم برمہان کے مہانتم نیموں میں سے ایک کو ایکٹیو کر دیتے ہیں سکریف کر دیتے ہیں جو آکرشن کا نیم ہے دی لاؤ آف اٹریکشن ہے آپ جس بارے میں سب سے زیادہ سوچتے ہیں وہی بن جاتے ہیں آپ جس وستو یا ویکتی کے بارے میں سب سے زیادہ سوچتے ہیں اسے اپنی اور آکرشت بھی کرتے ہیں آپ کی ورطمان زندگی آپ کے پرانے خیالوں کا آئینہ ہے اس میں آپ کے پاس موجود ساری اچھی چیزیں شامل ہیں اور وہ چیزیں بھی جو شاید اتنی اچھی نہیں ہیں چونکہ آپ اپنی اور اسے آکرشت کرتے ہیں جس کے بارے میں آپ سب سے زیادہ سوچتے ہیں اس لیے یہ آسانی سے پتا چل سکتا ہے کہ زندگی کے ہر کشیتر کے بارے میں آپ کے پربل ویچار کیا ہیں کیونکہ وہ حقیقت میں بدل چکے ہیں اب تک اب آپ رہسے سیکھ رہے ہیں اور اس پر عمل کر کے آپ ہر چیز بدل سکتے ہیں اگر آپ اپنے دماغ میں کوئی چیز دیکھ سکیں تو وہ آپ کے ہاتھ میں آ جائے گی اگر آپ اپنے دماغ میں سوچنے کی آپ کیا چاہتے ہیں اور اسے اپنا پربل ویچار بنا لیں تو وہ چیز آپ کے جیون میں یقیناً پرکٹ ہو جائے گی حسین تیری آنکھیں حسین تیرے آنسو حسین تیری آنکھیں حسین تیرے آنسو یہیں ٹوک جانے کو جی چاہتا ہے جگر اب تو وہ بھی یہ کہتے ہیں مجھ سے تیرے ناز اٹھانے کو جی چاہتا ہے دوستو اگر آپ اپنے دماغ میں کوئی چیز دیکھ سکیں تو وہ آپ کے ہاتھ میں آ جائے گی اگر آپ اپنے دماغ میں سوچنے کی آپ کیا چاہتے ہیں اور اسے اپنا پربل ویچار بنا لیں تو وہ چیز آپ کی زندگی میں یقیناً پرکٹ ہو جائے گی یہ سدھانت یہ پرنسپل سنگ شیپ میں پانچ سرل شبدوں میں بتایا جا سکتا ہے ویچار وستو بن جاتے ہیں thoughts become things ویچار وستو بن جاتے ہیں اس سب سے شکتی شالی نیم سے آپ کی ویچار آپ کی جیون کی وستووں کی روپ میں ساگھار ہو جاتے ہیں ویچار وستو بن جاتے ہیں یہ سوتر بار بار دہرائیں اور اسے اپنی چیتنا اور جاگروکتا میں اتر جانے دیں اپنے ذہن میں اسے اتر جانے دیجئے آپ کی ویچار وستویں بن جاتے ہیں زیادہ تر لوگ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ ہر ویچار کی ایک frequency ہوتی ہے ہم ویچار کو ماب سکتے ہیں measure کر سکتے ہیں اس لئے اگر آپ بار بار ایک ہی چیز کے بارے میں سوچ رہے ہیں اپنے دباغ میں اس چم چماتی نئی کار کا مالک بننے کی کلپنا کر رہے ہیں اس پیسے کا مالک بننے کی جس کی آپ کو ضرورت ہے کمپنی بنانے کی یادرش جیون ساتھی پانے کے اگر آپ اسے کلپنا میں دیکھ رہے ہیں تو آپ اس frequency کو لگاتار نرمان کر رہے ہیں بہت پہلے سے ان قدموں کی آہد جان لیتے ہیں بہت پہلے سے ان قدموں کی آہد جان لیتے ہیں تجھے اے زندگی ہم دور سے پہچان لیتے ہیں طبیعت اپنی گھبراتی ہے جب سنسان راتوں میں تو ایسے میں تیری یادوں کی چادر تان لیتے ہیں دوستو ویچار چمبکیت سنکیت بھیجتے ہیں جو اس جیسی چیز کو آپ کی اور آکرشت کرتے ہیں پربل ویچار یا مانسک دشتی کون چمبک ہے میکنٹ ہے اصول یہ ہے کہ سمان چیزیں سمان چیزوں کو آکرشت کرتی ہیں لائک اٹریکس لائک نتیجہ مانسک دشتی کون ہمیشہ اپنے پرکروتی کے انروپ حالات کو آکرشت کرے گا ویچار چمبکی ہوتے ہیں اور ویچاروں کی ایک فریکونسی ہوتی ہے جب آپ سوچتے ہیں تو وہ ویچار کمیونکیٹ ہو کر برمہان میں پہنچ جاتے ہیں اور چمبک کی طرح سمان فریکونسی والی چیزوں کو آکرشت کرتے ہیں ہر بھیجی گئی چیز ستروت تک واپس لوٹتی ہے اور وہ ستروت وہ سورس آپ ہے اس کے بارے میں اس طرح سے سوچیں ہم جانتے ہیں کہ کسی ٹیلیویجن سٹیشن کا ٹرانسمیشن ٹار ایک فریکونسی پہ پرسارن کرتا ہے جو آپ کے ٹیلیویجن کی تصویروں میں بدل جاتی ہے سچ تو یہ ہے کہ ہم میں سے زیادہ تر لوگ یہ نہیں سمجھ پاتے ہیں کہ یہ کیسے ہوتا ہے لیکن ہم اتنا ضرور جانتے ہیں کہ ہر چینل کی ایک فریکونسی ہوتی ہے اور جب ہم اس فریکونسی پہ چینل سیٹ کرتے ہیں تو ہمیں اپنے ٹیلیویجن پہ تصویریں دیکھنے لگتی ہیں ہم چینل چن کر فریکونسی چنتے ہیں اور اس کے بعد ہمیں اس چینل پہ پرسارت ہونے والی تصویریں ملتی ہیں اگر ہم اپنے ٹیلیویجن پہ الگ تصویریں دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم چینل بدل دیتے ہیں اور اسے نئی فریکونسی پہ سیٹ کرتے دیتے ہیں آپ ہیومن ٹرانسمیشن ٹار ہیں اور دھرتی پہ بنے کسی بھی ٹیلیویجن ٹار سے زیادہ شکتی شالی ہے جسے صورت بتاتے ہیں پتہ دیتی ہے سیرت کا جسے صورت بتاتے ہیں پتہ دیتی ہے سیرت کا عبارت دیکھ کر جس طرح مانے جان لیتے ہیں دوستو آپ مانویت ٹرانسمیشن ٹار ہیں آپ ہیومن ٹرانسمیشن ٹار ہیں اور دھرتی پہ بنے کسی بھی ٹیلیویجن ٹار سے زیادہ شکتی شالی ہیں آپ برمہان کے سب سے شکتی شالی ٹرانسمیشن ٹار ہیں آپ کا ٹرانسمیشن آپ کے جیون اور سنسار کی رشنا کرتا ہے آپ کے دوارہ پرسارت فریکوینسی شہروں دیشوں سنسار کے پار پہنچ جاتی ہے وہ پورے برمہان میں گونجنے لگتی ہے اور اس فریکوینسی کو آپ اپنے ہی ویچاروں سے پرسارت کر رہے ہیں آپ کے ویچاروں کے پرسارنٹ سے آپ کو جو تصویریں ملتی ہیں وہ آپ کے لیونگ روم کے ٹیلیویجن سکرنگ پہ نہیں دیکھتی ہیں وہ تصویریں تو آپ کے جیون میں دیکھتی ہیں آپ کے ویچار فریکوینسی سیٹ کرتے ہیں اس فریکوینسی پہ موجود سمان چیزوں کو آکرشت کرتے ہیں اور پھر آپ کے ویچاروں کو جیون کی تصویروں کے روپ میں آپ کی اور پرسارت کر دیتے ہیں اگر آپ اپنے جیون کی کسی بھی چیز کو بدلنا چاہتے ہیں تو اپنے ویچار بدل کر چینل اور فریکوینسی بدل دیں اگر آپ اپنے جیون کی کسی بھی چیز کو بدلنا چاہتے ہیں تو اپنے ویچار بدل کر چینل اور فریکوینسی بدل دیں مانسک شکتیوں کے کمپن پرمہان میں سروسریشت اور سب سے شکتی شالی ہوتے ہیں نرم فضا کی کروٹیں دل کو دکھا کے رہ گئیں تھندی ہوائیں بھی تیری یاد دلا کے رہ گئیں شام بھی تھی دھوان دھوان حسن بھی تھا اداس اداس شام بھی تھی دھوان دھوان حسن بھی تھا اداس اداس دل کو کئی کہانیاں یاد سی آ کے رہ گئیں دوستو اگر آپ سمرد جیون جینے کی کلپنا کریں گے تو آپ اسے آکرشت کر لیں گے یہ سدھانت ہر بار ہر انسان کے معاملے میں کام کرتا ہے جب آپ اپنے سمرد جیون کی کلپنا کرتے ہیں تو آپ آکرشن کے نیم دوارہ سشکت اور سچیتن روپ سے اپنے جیون کا نرمان کر رہے ہیں یہ کام اتنا ہی آسان ہے لیکن پھر سب سے سپشٹ سوال آتا ہے ہر وقتی اپنے سپنوں کی زندگی کیوں نہیں چی رہا یہی سمجھ سے آئے دوستو زیادہ تر لوگ اس بارے میں سوچ رہے ہیں کہ وہ کیا نہیں چاہتے ہیں اور پھر اس بات پہ حران ہو رہے ہیں کہ ان کے ساتھ بار بار بری چیزیں کیوں ہوتی ہیں لوگوں کو ان کی من چاہی چیزیں نہیں ملنے کا ایک ماتر کارنی ہے کہ وہ اس بارے میں زیادہ سوچ رہے ہیں کہ وہ کیا نہیں چاہتے ہیں بجائے اس کے کہ وہ کیا چاہتے ہیں اپنے ویچاروں پر غور کریں اور اپنے شبدوں کو سنیں نیم شاشوت ہے اس میں کہیں چوک نہیں ہوتی ہے مانو جاتی میں صدیوں سے ایک بہت بڑی سمجھ سے پھیلی ہے یہ سمجھ سے ہے نہیں چاہتا کی سمجھ سے لوگ اس سمجھ سے کو بڑھا وے دیتے ہیں جب وہ ان چیزوں پر پربلتہ سے سوچتے ہیں پربلتہ سے بولتے ہیں پربلتہ سے کام کرتے ہیں اور پربلتہ سے اس پہ دھیان کندرت کرتے ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں نہیں چاہیے نہیں چاہتے لیکن میں امید کرتا ہوں دوستو کہ اب آپ اس اتیاز کو بدل لیں گے کیونکہ ہمیں وہ گیان مل رہا ہے جو اس سمجھ سے ہمیں مکتی دلا سکتا ہے یہ آپ سے شروع ہوتا ہے اور آپ اس نئے ویچارک آندولن کے پرورت تک بن سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو بس وہ سوچنا اور بولنا ہے جو آپ چاہتے ہیں یاد کچھائیں اس طرح بھولی ہوئی کہانیاں کھوئے ہوئے دلوں میں آج درد اٹھا کے رہ گئیں پھر ہیں وہی اداسیاں پھر وہی سونی خائنات اہلِ طرب کی محفلیں رنگ جمع کے رہ گئیں دوستو آکرشن کا نیم اس بات کی پروانی کرتا ہے کہ آپ کسی چیز کو اچھا مانتے ہیں یا برا آپ اسے چاہتے ہیں یا نہیں یہ نیم تو آپ کے ویچاروں پر پرتکریہ کرتا ہے اس لئے اگر آپ کرس کے پہاڑ کو دیکھ کر برا محسوس کریں تو آپ پرمہانڈ میں یہ سنکیت بھیج رہے ہیں میں اتنے بھاری کرس سے برا محسوس کر رہا ہوں آپ خود سے یہ بات پکے ارادے سے کہہ رہے ہیں آپ اسے اپنے وجود کے ہر لیول پر محسوس کر رہے ہیں آپ اسے اپنے استعتو کے ہر سطر پر محسوس کر رہے ہیں نتیجہ آپ کو یہی چیز اور زیادہ ملے گی آکرشن کا نیم نیسر کا نیم ہے یہ نشپکش ہے اور اچھی یا بری چیزوں میں بھید نہیں کرتا ہے یہ آپ کے ویچاروں کو آپ کے جیون میں ساکار کر دیتا ہے آپ جس بھی بارے میں سوچتے ہیں آکرشن کا نیم آپ کو وہی دیتا ہے دوستو اپنے ویچاروں کو بدل دیجئے اگر آپ نیگٹیف سوچ رہے ہیں اچھا سوچئے سکاراتمک سوچئے آپ کی یاد آتی رہی رات بھر چشمے نم مسکراتی رہی رات بھر آپ کی یاد آتی رہی رات بھر چشمے نم مسکراتی رہی رات بھر رات بھر درد کی شمع جلتی رہی غم کی لاؤ تھر تھراتی رہی رات بھر دوستو آکرشن کا نیم سچ مچ آگیا کاری ہے جب آپ اپنی منچاہی چیزوں کے بارے میں سوچتے ہیں اور پورے ارادے کے ساتھ ان پر دھیان کندرت کرتے ہیں تو آکرشن کا نیم آپ کو آپ کی منچاہی چیز دے گا ہر بار ہمیشہ جب آپ ان چیزوں پر دھیان فوکس کرتے ہیں جنہیں آپ نہیں چاہتے ہیں میں دیر سے نہیں پہنچنا چاہتا میں دیر سے نہیں پہنچنا چاہتا تو آکرشن کے نیم کو یہ سنائی نہیں دیتا ہے کہ آپ اسے نہیں چاہتے ہیں وہ تو بس ان چیزوں کو پرکٹ کر دیتا ہے جن کے بارے میں آپ سوچ رہے ہیں اس لیے ایسا بار بار اور ہر بار ہوتا ہے آکرشن کا نیم دی لاغ اٹریکشن اچھا یا انچھا میں بھید بھاو نہیں کرتا ہے جب آپ کسی چیز پہ دھیان فوکس کرتے ہیں چاہے وہ جو بھی ہو تو آپ دراصل اسے اپنے چیون میں ساکار کر رہے ہیں جب آپ اپنی کسی منچاہی چیز پہ اپنے ویچار فوکس کرتے ہیں اور ایک آگرطہ بنائے رکھتے ہیں تو آپ اس پل برمہان کی سب سے پربل شکتی سے اپنی منچاہی چیز کا آبھان کر رہے ہیں آکرشن کا نیم دی لاغ اٹریکشن نہیں یا نہیں چاہتا یا کسی بھی طرح کے نکاراتمک شبدوں کو ماپ یا بھانپ نہیں سکتا ہے جب آپ نیگٹیب شبد بولتے ہیں نکاراتمک شبد بولتے ہیں تو آکرشن کا نیم یہ سنتا ہے اگر آپ کہتے ہیں میں ان کپڑوں پہ کوئی چیز نہیں چھلکانا چاہتا ہوں تو آکرشن کا نیم یہ سنتا ہے میں ان کپڑوں پہ ہر کوئی چیز چھلکانا چاہتا ہوں اور اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں چھلکانا چاہتا ہوں اگر آپ کہتے ہیں کہ میں نہیں چاہتا کہ مجھے دیر ہو جائے تو آکرشن کا نیم یہ سنتا ہے میں چاہتا ہوں کہ مجھے دیر ہو جائے بانسوری کی سریلی سوہانی صدا یادیں بن بن کے آتی رہی رات پھر یاد کے چاند دل میں اترتے رہے چاندنی چگ مگاتی رہی رات پھر کوئی دیوانہ گلیوں میں پھرتا رہا کوئی آواز آتی رہی رات پھر دوستو جب آپ نکارات مک شب بولتے ہیں تو آکرشن کا نیم The Law of Attraction یہ سنتا ہے اگر آپ کہتے ہیں میں ان کپڑوں پہ کوئی چیز نہیں چھلکانا چاہتا تو آکرشن کا نیم سنتا ہے کہ میں ان کپڑوں پہ کوئی چیز چھلکانا چاہتا ہوں اگر آپ کہتے ہیں میں نہیں چاہتا کہ مجھے دیر ہو جائے تو آکرشن کا نیم سنتا ہے میں چاہتا ہوں کہ مجھے دیر ہو جائے اگر آپ کہتے ہیں میں نہیں چاہتا کہ وہ ویکتی میرے ساتھ بدتمیزی سے پیش آئے تو آکرشن کا نیم سنتا ہے میں چاہتا ہوں کہ وہ ویکتی اور دوسرے ویکتی میرے ساتھ بدتمیزی سے پیش آئے اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں بیمار نہیں ہونا چاہتا تو آکرشن کا نیم سنتا ہے میں بیمار ہونا چاہتا ہوں اگر آپ کہتے ہیں میں بحث نہیں کرنا چاہتا تو آکرشن کا نیم سنتا ہے میں اور زیادہ بحث کرنا چاہتا ہوں اگر آپ کہتے ہیں میں پیار کھونا نہیں چاہتا تو آکرشن کا نیم سنتا ہے میں پیار کھونا چاہتا ہوں آکرشن کا نیم The Law of Attraction آپ کو وہی دے رہا ہے جس کے بارے میں آپ سوچ رہے ہیں بس ختم بات یہیں پہ ختم ہو جاتی ہے تو اس لیے آپ جو سوچیں سکارات مک سوچیں صحیح سوچیں آپ اپنا دھیان فوکس کریں سکارات مک سوچ پہ دونوں جہاں تیری محبت میں ہار کے وہ جا رہا ہے کوئی شب غم گزار کے ویرہ ہیں میں خدا خمو ساگر اداس ہیں تم کیا گئے کی روٹ گئے دن بہار کے دوستو آکرشن کا نیم The Law of Attraction ہمیشہ کام کرتا ہے چاہے آپ اس پہ یقین کرتے ہوں یا نہیں چاہے آپ اسے سمجھتے ہوں یا نہیں آکرشن کا نیم سروجن کا نیم ہے کانٹوم فیزکس کے سائنٹس ہمیں بتاتے ہیں کہ سموچہ برمہاند ویچار سے اتپنوا ہے آپ اپنے ویچاروں اور آکرشن کے نیم دوارہ اپنے جیون کا سجن کر سکتے ہیں اور ہر ویقتی یہی کر رہا ہے آپ اس بات کو جانے یا نہ جانے یہ ہمیشہ ایکٹیو ہے یہ پورے اتحاس میں آپ کے اور ہر ویقتی کے جیون میں سکری رہا ہے جب آپ اس مہان نیم کو جان لیتے ہیں تب جا کر آپ کو پتا چلتا ہے کہ آپ کتنے شکتی شالی ہیں آپ سوچ کر اپنے جیون میں کتنی ساری نیامتیں لا سکتے ہیں یہ اتنا ہی کام کرتا ہے جتنا آپ سوچتے ہیں جب بھی آپ کے ویچار پروہہت ہوتے ہیں آکرشن کا نیم The Law of Attraction کام کرنے لگتا ہے جب آپ عدید کے بارے میں سوچتے ہیں تو آکرشن کا نیم کام کرنے لگتا ہے جب آپ ورطمان یا بھوششے کے بارے میں سوچتے ہیں تو آکرشن کا نیم کام کرنے لگتا ہے یہ ایک انتہین پرکریہ ہے کوئی پاوز بٹن نہیں کوئی سٹاپ بٹن نہیں آپ کے ویچاروں کی طرح یہ بھی ہمیشہ سکری رہتا ہے دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا تجھ سے بھی دل فریب ہے غم روزگار کے بھولے سے مسکراتو دیئے تھے وہ آج فیض مت پوچھ ولولے دل ناکردہ کار کے ہلو این ویلکم اگین میں ہوں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل دوستو آکرشن کا نیم جیون کا مہان رہز سے ہے آکرشن کا نیم The Law of Attraction کہتا ہے کہ سمان چیزیں سمان چیزوں کو آکرشت کرتی ہیں اس لیے جب آپ ایک ویچار سوچتے ہیں تو آپ اسی جیسے دوسرے ویچاروں کو اپنی اور آکرشت کرتے ہیں ویچار چمبکی ہیں میکنیٹک ہیں اور ہر ویچار کی ایک فریکوینسی ہوتی ہے جب آپ کے من میں ویچار آتے ہیں تو وہ برمان میں پہنچتے ہیں اور چمبک کی طرح اسی فریکوینسی والی ساری چیزوں کو آکرشت کرتے ہیں ہر بھیجی گئی ٹیز ستروت تک سورس تک یعنی آپ تک لوٹ کر آتی ہے آپ مانویہ ٹرانسمیشن ٹار کی طرح ہیومن ٹرانسمیشن ٹار کی طرح ہیں اور اپنے ویچاروں سے فریکوینسی پرسارت کر رہے ہیں اگر آپ اپنی زندگی میں کوئی چیز بدلنا چاہتے ہیں تو اپنے ویچار بدل کر فریکوینسی بدل لیں آپ کے ورطمان ویچار آپ کے بھاوی جیون کا نرمان کر رہے ہیں آپ جس کے بارے میں سب سے زیادہ سوچتے ہیں یا جس پہ آپ سب سے زیادہ دھیان فوکس کرتے ہیں وہ آپ کی زندگی میں پرکت ہو جائے گا آپ کے ویچار وستویں بن جاتے ہیں thoughts become things آکرشن کنیم جیون کا مہام رہز ہے دوستو